ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی بائیک بورڈ ساتھیوں کا ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ایک بار فیڈ سے ہرگز سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو ایک بہت لیٹس دلچسپ نیوز دینے والے ہیں تو دوستو آپ سے ہمارا نرود ہے کہ آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں اور جو پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سے نرود ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے دوارہ بنائی گئی ہر ایک ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو چلیے دوستو آج آپ کے بائیک بورڈ میٹر پر اس وقت کیا ہونے والا ہے اور کیا نہ ہونے والا ہے یہ ہم دونوں پہلو پر آپ کو بتانے والے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت بائیک بورڈ کے جو اٹھاون تھگ ہیں ان اٹھاون تھگوں میں سے ابھی تک دس لوکل تھگوں کو پکڑا گیا ہے جہاں دوستو یہ لوکل تھگ الگ ہیں اور وی آئی پی تھگ الگ ہیں تو اس وقت دوستو وی آئی پی تھگ جو ہیں وہ سبتہ داری نیتہ ہیں اور جو وی آئی پی کرمچاریوں کے بڑے افسر ہیں وہ بھی اس وقت بہت موج میں ہیں کیونکہ دوستو انہیں پتا ہے کہ اس وقت ستہ کا سرکشن انہیں پرابت ہے اور جس طریقے سے سامانیے ہیں جہاں دوستو عام نمیشکوں کو اور سرکاری کرمچاری چاہے ریٹائر ہو یا کار رہت ہو اور ہمارے فوجی بھائیوں کو ایک بھیڑ چال سے اس میں لگایا گیا نمیش کرائیا گیا تو دوستو سادھار پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بائیک بورٹ کے نمیشکوں کا پیسہ ملنا ایک بہت دور کی کولی بن چکا ہے جہاں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت ورس کی یہ راج نیتی رہی ہے کہ ایک سرکار فلوٹ کرتی ہے اور جب تک وہ ستہ میں رہتی ہے اس کو فائلوں کو دبا دیا جاتا ہے کیونکہ رکسک ہی بھکشک بنے ہوئے ہیں تو بھکشک جب رکشک بن جاتے ہیں تو دوستو ایسے میں بہت پریسانیے کا سامنا کرنا عام جنتہ کو پڑ جاتا ہے تو دوستو آپ کا میٹر اس وقت اس دشا پر ہے جہاں پر یہ اس ستہ میں گڑھ بڑھ ہوئی ہے تو اگلی ستہ میں ان کے جہاں دوستو ان کی فائلوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کی دھول ہٹا کر جہاں دوستو دوسری ستہ کے جہاں دو وہ پکس ہوتا ہے اس کی گڑھیں مردے کھاڑے جاتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی تک یہ کاروائی کیوں نہیں ہوئی تو دوستو جب سرکار گر جاتی ہے اور نئی سرکار آتی ہے تو دوسری سرکار کی یہ فائلیں نکلتی ہیں وہی جو ناٹک آپ پکچر میں دیکھتے ہیں وہی ناٹک سرو ہو جاتا ہے کہ ایک ستہ میں آ کر دوسری ستہ والے کے جہاں دوستو فلوٹ کھولتا ہے اور ان کی فائلیں نکالتا ہے اور ان کی دھر پکڑ ہوتی ہے اور وہ کیس چلتے ہیں اور سالوں تک ایسے ہی چلتا رہتا ہے تو ایسا میٹر اس وقت جہاں دوستو بائیک بورٹ کے نویشکوں کا ہے بائیک بورٹ نویشکوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں میں یہاں آپ کی کوئی واہ واہی لوٹنے کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہا لیکن جو بلکل حقیقت ہے وہ ستیہ ہے اور ستیہ ستیہ رہتا ہے تو دوستو ہماری دیس کی راج نیتی کا اس وقت جو دھانچہ بنا ہوا ہے اس دھانچے میں آپ کا میٹر اس طریقے سے ڈھگ دیا جائے گا کہ آپ جہاں دوستو ایک سنگر سمیتی بنی ہے بائیک بورٹ کی اور باسوارہ کے کچھ نویشکوں نے کچھ تھوڑے پردیسن کیے تھے تو ان کو پر بھی لاتی چارج کر دیا گیا تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے ستہ داری کے سامنے عام عوام کی آواز نہیں اٹھتی ان پر سرکاری ڈنڈے لگنے لگتے ہیں پولیس کی پردار پرگانتا رہتی ہے تو دوستو ان سارے میٹر میں آپ کا میٹر اس وقت فائلوں میں دب چکا ہے اور یہ دھڑ پکڑ آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کی جا رہی ہے کیونکہ اس میں کیول وہ مافیا جہاں دوستو جو کمپنیوں کی آڑ میں تھکتے ہیں صرف وہ مافیا ہیں جن کی آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد زمانت بھی ہو جائے گی اور چھوڑ بھی جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب یہ لوگ بہار آگئے تو دوستو آپ کا پیسہ ملنا بہت مشکل ہے اور آپ کی قسمت ہے کہ سنگر سمیتی کچھ اپنی اس طرح سے ایک لمبی لڑائی لڑے اور لمبی لڑائی لڑنے کے بعد موجودہ سرکار میں پیسہ مل جائے یہی کامنا ہم اس سنگر سمیتی سے کرتے ہیں کیونکہ یہ سنگر سمیتی بائیک بورٹ کی ایک ایسی چنگاری ہے اگر یہ چاہے تو کتنا بھی بڑا بھیانک روپ لے سکتی ہے کتنا بھی بڑا اسطر اپنا بڑھا سکتی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت سرکار میں اس وقت تین لاکھ کمپنیوں کو جہاں دوستو دیش سے اکھاڑ کر فیکنا کا ذمہ اس وقت سرکار نے لیا ہوا ہے بھی بھاگ دوستو اسی میٹر پر یہ آپ کو ویڈیو بنائی گئی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا اور ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دوانا تاکہ ہم آپ کے بائیک بورٹ کے میٹر کے بارے میں کچھ اور اچھی ویڈیو بنا سکے تو دوستو دھنیواز جائن جائے بھارت موسیقی 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 موسیقی